میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس دنیا میں سب سے زیادہ امیر غنی بننا چاہتا ہوں سب سے زیادہ مالدار بننا چاہتا ہوں اس کا طریقہ کیا ہے اس کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بھی دعا کروں ہر ایک دعا قبول ہو جائے اس کا طریقہ کیا ہے میں دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال زندگی گزارنا چاہتا ہوں اس کا طریقہ کیا ہے دوستو اسی طریقے سے اس بدو نے پچیس سوالات کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستو زندگی میں جن چیزوں کی بھی ضرورت ہے کس طریقے سے امیر بنا جاتا ہے کس طریقے سے خوشحال زندگی گزاری جاتی ہے اسی طریقے سے انہوں نے پچیس سوالات کیے آئیے ان پچیس سوالات کو سنتے ہیں ان کے جوابات کو بھی سنتے ہیں کہ کس طریقے سے امیر بنا جاتا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو وہاں موجود تھے انہوں نے یہ حدیث نقل کیا ہے یہ حدیث کنز و نمال میں بھی موجود ہے آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں اس لیڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو پچیس چیزیں بتاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوابات کے تاکہ آپ خوشحال زندگی گزار سکے سب سے زیادہ امیر بن کر زندگی گزار سکے سب سے زیادہ آپ جو دعا کریں ہر ایک دعا قبول ہو جائے آپ کی تمام چیزیں اس ویڈیو میں سیکھتے ہیں دوستو اس ویڈیو کو بتانے سے پہلے اس ویڈیو میں یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے ذریعے سے فائدہ اٹھا سکے اس بددو نے سب سے پہلا سوال کیا سوال نمبر ایک یا رسول اللہ میں امیر غنی بننا چاہتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قناعت اختیار کرو امیر ہو جاؤ گے دوسرہ سوال کیا میں سب سے بڑا علم بننا چاہتا ہوں جاننے والا بننا چاہتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو علم بن جاؤ گے تیسرا سوال کیا یا رسول اللہ میں عزتدار بننا چاہتا ہوں عزت والا بننا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق کے سامنے ہاتھ فیلانا بند کر دو باعزت ہو جاؤ گے سوال نمبر چار عرض کیا یا رسول اللہ میں اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچاؤ چاہے جس طریقے سے بھی ہو لوگوں کو نفع پہنچاؤ سوال نمبر پانچ عرض کیا کہ میں عادل بننا چاہتا ہوں انصاف کرنے والا بننا چاہتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے لئے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لئے پسند کرو سوال نمبر چھے عرض کیا کہ میں طاقتور بننا چاہتا ہوں یا رسول اللہ میں طاقتور بننا چاہتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اللہ کی ذات پر توقل کرو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو سوال نمبر ساتھ عرض کیا یا رسول اللہ میں اللہ کے دربار میں آلہ درجہ چاہتا ہوں اونچا مقام چاہتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسرت سے ذکرِ الٰہی کرو کسرت سے ذکرِ الٰہی کرو چلتے فرتے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے رہو سوال نمبر آٹھ عرض کیایا رسول اللہ میں رزقی کی کشارگی چاہتا ہوں رزق میں برکت چاہتا ہوں رزق میں زیادتی چاہتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ باوضو رہو ہمیشہ وضو میں رہو اگر وضو میں رہو گے تو رزق میں برکت ہوگی زیادتی ہوگی کشانگی ہوگی سوال نمبر نو عرض کیا یا رسول اللہ دعاوں کی قبول یہ چاہتا ہوں میں جو دعا کروں اللہ تبارک و تعالی وہ دعا قبول کر لے وہ دعا میری قبول ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام نہ کھاؤ حرام سے بچتے رہو حرام سے بچتے رہو سوال نمبر دس عرض کیا ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں ایمان کی مکمل چاہتا ہوں مکمل ایمان چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اخلاق اچھے کر لو اچھے اخلاق بنا لو ایمان کی تکمیل ہو جائے گی سوال نمبر گیارہ عرض کیا یا رسول اللہ روز قیامت کے دن اللہ سے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر ملنا چاہتا ہوں یعنی میرے پاس میرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ایسا باقی نہ رہے میں پاک و صاف ہو کر اللہ تبارک و تعالی سے ملنا چاہتا ہوں قیامت کے دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنابت کے بعد یعنی بیوی سے ہم بستری کے بعد فوراں غسل کر لو یا اگر احتلام غیرہ ہو جائے تو فوراں غسل کر لو سوال نمبر بارہ عرض کیا یا رسول اللہ گناہوں میں کمی چاہتا ہوں گناہوں میں کمی چاہتا ہوں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرت سے استغفار کیا کرو استغفر اللہ ربی من کل لمب و اتعوب علی سوال نمبر تیرہ عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کے روز نور میں اٹھنا چاہتا ہوں نور میں اٹھنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کرنا چھوڑ دو اگر تم طاقتور ہو تو کسی پر ظلم نہ کرو سوال نمبر چودہ عرض کیا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم کرے اللہ مجھ پر رحم کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں پر رحم کرو اللہ کے بندوں پر رحم کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم کرے گا سوال نمبر پندرہ عرض کیا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری پردہ پوشی فرمائے میں جو بھی گناہ کیا ہے یا جو بھی گناہ کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی وہ تمام گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی پردہ پوشی کیا کرو اگر تم کسی کے عیب کو جانتے ہو تو اس کو چھپاؤ اللہ تبارک و تعالی تمہاری پردہ پوشی فرمائے گا سؤال نمبر سولہ عرض کیا یا رسول اللہ میں رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں زلت ہونے سے بچنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا سے بچو زنا کرنا چھوڑ دو چاہے آنکھوں کی زنا ہو کان کا زنا ہو کسی بھی شرمگاہ کا زنا ہو کسی بھی طریقے سے زنا ہو زنا کرنا چھوڑ دو سؤال نمبر سترہ عرض کیا میں چاہتا ہوں یا رسول اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن جاؤ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہو اس کو اپنا محبوب بنا لو سؤال نمبر اٹھارہ عرض کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا فرما بردار بن جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرائز کا احتمام کرو فرائز کو احتمام سے ادا کیا کرو اللہ تبارک و تعالی کا فرما بردار بن جاؤں گے سوال نمبر انیس عرض کہ یا رسول اللہ میں احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی یوبندگی کرو جیسے تم اسے یا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے سوال نمبر بیس عرض کیا یا رسول اللہ کونسی چیز گناہوں سے معافی دلائے گی کونسی چیز گناہوں سے معافی دلائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسو آجیزی اور بیماری آسو کا ایک قطرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمام گناہوں کی معافی کے لیے کافی ہو سکتا ہے آجیزی اور بیماری گناہوں سے معافی دلائے گی سوال نمبر اکیس عرض کیا یا رسول اللہ کونسی چیز دوزک کے آنگ کو تھنڈا کرے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرو دنیا کی مصیبتوں پر اگر صبر کرو گے تو دوزک کی آگو تمہارے لئے تھنڈا کر دی جائے گی سوال نمبر بائیس عرض کے یا رسول اللہ اللہ کے غصے کو کیا چیز تھنڈا کرے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چپکے چپکے صدقہ اور صلح رحمی کرو سوال نمبر تیویس عرض کے یا رسول اللہ سب سے بڑی برائی کیا ہے سب سے بڑی برائی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد اخلاقی اور بخل بد اخلاقی اور بخل سوال نمبر چوبیس عرض کہ یا رسول اللہ سب سے بڑی اچھائی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق توازع اور سبر نمبر پچیس سوال نمبر پچیس عرض کہ یا رسول اللہ میں اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو دوستو یہ کل پچیس چیزیں ہوئی جو شخص بھی ان پچیس چیزوں کو جان کر عمل کر لے اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خوشحال ہی کی زندگی عطا فرمائے گا اور سیدھا وہ شخص جنت میں داخل ہوگا